خواجہ صاحب ابھی ابھی آ کر بیٹھے تھے ابباجان نے حقے کی نئے ان کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا کچھ پتہ چلا ہاں کچھ پتہ تو چلا ہے آج خواجہ صاحب کے لہجے میں امید کی رمک تھی اچھا کیا پتہ چلا ادھر سے ایک شخص آیا ہے کہتا ہے کہ اس نے کرامت کو بینکاک میں دیکھا ہے بینکاک میں؟ شاہ صاحب اس میں حیرانی کی کیا بات ہے اس قیامت میں تو جس کے جدھر سینگ سمائے ادھر نکل گیا کتنے تو ہندوستان میں چھپے چھپے پھر رہے ہیں کتنے ہندوستان کی راہ نیپال پہنچ گئے ادھر مشرق کی سرحت پار کر کے بہت سے برما میں نکل گئے کوئی رنگون گیا کوئی بینکاک پہنچا تو یہ شخص بتاتا ہے کہ وہ بینکاک ہوتا ہوا آیا ہے وہاں اس کی ملاقات کرامت سے ہوئی ہے کون شخص ہے یہ؟ آجی وہ اپنے عمریسر کا محمد دین ہے نا اس کا جاننے والا ہے اس سے میں نے اس شخص کا پتہ لیا ہے وہ سیال کورٹ میں ہے تو آج میں سیال کورٹ جا رہا ہوں جاؤ اللہ مدد کرے گا شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے مجھے تو یقین ہے کہ کرامت زندہ ہے اور واپس آئے گا اببا جان نے تعمل کیا پھر بولے اس کی رحمت سے کچھ دور نہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ آدمی کے لیے فانسی کا حکم صادر ہو گیا اور پھر وہ بچ گیا بس ایمان پختہ رہنا چاہیے شاہ صاحب اللہ کے فضل سے میرا ایمان تو بہت پختہ ہے ہاں میں پیروں فقیروں کو زیادہ نہیں مانتا تھا مگر ایک فقیر کا میں قائل ہو گیا محمد دین ہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا اس نے میری صورت دیکھی بولا کہ تُو پریشان ہے میں نے کہا کہ پریشان تو ہوں بولے پریشان مت ہو دعا کر وہ زندہ ہے مگر مشکل میں ہے پھر جی اس نے مجھے ایک دعا بتائی روز مغرب کی نماز کے بعد چالیس دفعہ پڑھنے کے لیے شاہ صاحب آپ یقین کریں کہ اسے پڑھتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے کہ سیالکوٹ والے آدمی کی خبر مجھے مل گئی اس کے کلام میں بہت تاثیر ہے بس جی میں آج سیالکوٹ جا رہا ہوں وہ خواجہ صاحب کو تکے جا رہا تھا اسے پچھلے مہینے کی بات یاد آگئی تھی پچھلے مہینے بھی خواجہ صاحب ایک صبح اسی طرح پر امید آئے تھے اس دفعہ انہیں کراچی پہنچنے والے ایک شخص کا پتہ ملا تھا جس نے اس آگ سے نکلتے ہوئے برما کی سرحد پر کرامت کو دیکھا تھا اور اس شخص کی تلاش میں انہوں نے کراچی کا چکر لگایا تھا شاہ صاحب خواجہ صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے ہوں میں نصیب کا کھوٹا دیکھو جی دو بیٹے تھے ایک بگڑ گیا ایک گم گیا جو سعادت مند تھا اسے رب ہی لائے تو وہ آئے جو نالائق تھا وہ میرے سینے پہ مون دل رہا ہے وہ بدبخت سلامت پتہ ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بنگالیوں کو آزادی مل گئی میں نے کہا کہ حرام دے پتر نکل جا میرے گھر سے کہنے لگا امریکہ جا رہا ہوں میں نے کہا جا دفع ہو سلامت کا ذکر نکل آیا تھا اور حضب دستور اسے لمبا ہی کھشنا تھا مگر خواجہ صاحب کو جلدی خیال آ گیا کہ انہیں سیالکوٹ جانا ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ان کے نکلتے ہی امی داخل ہوئی اجی یہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کرامت کا کچھ پتہ چلا ابباجان نے کسی قدر تعمل کے ساتھ جواب دیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص ادھر سے آیا ہے اس نے کرامت کو بینکاک میں دیکھا ہے آگے کیا بتاتا ہے اب آگے کی بات کا تو مل کر ہی پتہ چلے گا وہ شخص سیالکوٹ میں ہے آج سیالکوٹ جا رہے ہیں دیکھو اجی وہ غیر آدمی وہ جھوٹ کیوں بولے گا اس نے کرامت کو دیکھا ہوگا تب ہی اس نے یہ بات کہی ہے ہاں مگر کیا کہا جا سکتا ہے ابباجان چپ ہوئے پھر بولے بہرحال آدمی کو ہر حال میں خیر کی ہی توقع رکھنی چاہیے ہاں ہماری تو دعا ہی ہے کہ بیچارہ جس طرح بھی ہو واپس آ جائے نہیں تو بیچارے خواجہ صاحب جیتے جی مر جائیں گے امی نے کہتے کہتے تھنڈا سانس بھرا ارے کوئی ہمارے دل سے پوچھے ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے خواجہ صاحب اپنے ایک کے لیے اتنے پریشان ہیں ہمارے یہاں تو ایک پورا خاندان لا پتا ہے رکی پھر بولی آجی میں نے رات کیا خواب دیکھا تھا کہ جیسے بطول ہے پھٹے حالوں سر مائلہ چیکٹ میں اس کے سر میں کنگی کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ آری تیرے سر میں تو جویں بھری پڑی ہیں یہ کہتے کہتے وہ چپ ہوئیں پھر آنچل موں پہ رکھ لیا ان کی آنکھ بھرائی تھی ابباجان کا سر جھگ گیا پھر انہوں نے تھنڈا سانس بھرا بولے اب ہمیں مر جانا چاہیے جی اس نے چوک کر ان کی طرف دیکھا ہاں بیٹے اب ہمیں مر جانا چاہیے بہت زمانہ دیکھ لیا جو نہ دیکھنا تھا وہ بھی دیکھ لیا آگے دیکھنے کی تاب نہیں ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں آگے اور بہتر ہو جائیں گے مگر کتنے دن کے لیے ابباجان رکے پھر بولے بیٹے حالات کے بہتر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا آمال بہتر ہونے چاہیے امی نے جیسے کچھ نہیں سنا ان کا دماغ کہیں اور کام کر رہا تھا ارے بیٹے تو اس روز کیا بتا رہا تھا کہ سابرا نے ریڈیو میں نوکری کر لی ہے سابرا نے جی مجھے پتا نہیں سریندر نے لکھا تھا سابرا کے اچانک ذکر پر وہ کچھ سرپٹا سا گیا تو بیٹا اس سے ہی خط لکھ خط سابرا کو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں ارے سنا یہ ہے کہ جن کے عزیز رشتے دار ہندوستان میں ہیں وہ لپ چھپ کے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں کیسی باتیں کرتی ہو ذاکر کی ماں ابباجان نے تھوڑی برہمی سے کہا اے ہیں مجھے کیا خبر میں نے تو سنا ہے جیسی تم سننے والی ہو ویسے ہی سنانے والے ہیں اے ہیں آخر گھر اجار کے وہ کہیں تو جائیں گے جب آدمی پہ زمین تنگ ہوتی ہے تو وہ تو بس نکل کھڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے مگر وہ زمین تو اس پہ پہلے ہی تنگ ہو چکی تھی ہاں پہلے وہ زمین تنگ ہوئی تھی اب یہ زمین تنگ ہو گئی ابباجان یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے پھر بولے اللہ تعالی نے زمین کو کشادہ بنایا تھا مگر آدمیوں کے ہاتھوں وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے خیر میں تو یہ کہہ رہی تھی امی پھر اپنے مضمون پر واپس آئیں کہ سابرہ کو کچھ تو خبر ہوگی ارے ہم تو بالکل بے خبر بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ تو ہندوستان میں لوگوں کو خبر ہے تو سابرہ کو ذرا خط تو لکھ سابرہ کو خط لکھوں اب اتنے زمانے کے بعد وہ پسو پیش میں پڑ گیا مگر اسے جلدی خیال آیا کہ میں خط لکھ کیسے سکتا ہوں امی ہندوستان کے ساتھ ڈاک تو بند ہے خط لکھا کیسے جا سکتا ہے ارے ہاں مجھے یہ تو خیال ہی نہیں رہا تھا رکی پھر بولی ارے بیٹا خط لکھنے والے لکھی رہے ہیں کہتے ہیں کہ لندن والوں کے ذریعے ہندوستان سے خطوں کتابت ہو رہی ہے اے بیٹا لندن میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے خط اسے بھیج دے وہ وہاں سے ہندوستان بھیج دے گا وہ پھر پسو پیش میں پڑ گیا یار میں خط لکھنا چاہتا ہوں کسے سابرہ کو عرفان نے غور سے اسے دیکھا ہاں سابرہ کو اب عمر گزارنے کے بعد یار امی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہندوستان میں سابرہ کو خالہ بھی کا آتا پتا ہونا چاہیے تو اب وہ تقاضہ کر رہی ہے کہ سابرہ کو خط لکھو اور یہ تقاضہ تمہاری خواہش کے عین مطابق ہے عرفان مسکر آیا میری خواہش کے مطابق وہ سوچ میں پڑ گیا میری اب کیا خواہش ہے اب جبکہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے اور اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے میرے اور اس کے درمیان زمانہ اور زمین دونوں حائل ہو گئے ہیں دونوں ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں کتنا زمانہ ہو گیا جب ہم ایک ہی زمین پر چلتے پھرتے تھے ہمارے دونوں کے سروں پر ایک ہی آسمان پھیلا ہوا تھا دن گزرتے چلے جا رہے تھے دن مہینے سال لگتا تھا کہ واپسی کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو چکے ہیں گم ہو جانے والے صدا گم رہیں گے بیچ بیچ میں بس کوئی اچانک آ نکلتا اور لوگ حیران ہو کر اسے دیکھتے کہ اچھا وہاں سے کوئی بچکر بھی نکل سکتا ہے پھر پوچھتے کہ وہاں سے کیسے نکلے اور یہاں تک کیسے پہنچے اور وہ سناتا کہ کس طرح تین دن تک وہ ایک جلے پھوکے گھر میں ملبے کے اندر بھوکا پیاسا دم سادے بیٹھا رہا پھر کیسے چھپتا چھپاتا سرحت پار کر کے کلکتہ پہنچا بس صاحب وہاں سے میں ہاؤڑا میل میں بیٹھ لیا خیال تھا کہ علیگر جب آئے گا تو پلیٹ فارم پہ کوئی نہ کوئی پرانا آشنا مل ہی جائے گا میں کسی کو پہچان لوں گا یا کوئی مجھے پہچان لے گا یار جب علیگر آیا تو چائے کے سٹال کے بالکل سامنے میرا ڈبا رکا اور وہی اپنا خان وہاں بیٹھا ہوا تھا تم وہاں اتر گئے نہیں یار کہاں اترا بس میں ڈر گیا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے دم سادھے موں چھپائے بیٹھا رہا جب گاڑی چلی اور اسٹیشن سے نکل گئی اور علیگر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا پھر جان میں جان آئی بس صاحب پھر میں نے دلی میں جا کے دم لیا گاڑی سے اتر سیدھا جامعہ مسجد بس جب میں وہاں پہنچا ہوں تو بالکل پھانک تھا میں نے کہا کہ پیارے اب تو کسی نہ کسی سے کہنا ہی پڑے گا مسجد میں کئی کے قریب گیا مگر پھر رک گیا آخر ایک بڑے میاں نظر آئے سورج سے بہت دردمند اور شفیق نظر آتے تھے بس میں ان کے قریب جا بیٹھا چپکے سے انہیں بتایا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور بس رو پڑا انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گھر لے گئے میں نے سوچا کہ ایک رات ان کے گھر رہوں گا اور کرایہ لے کے اگلے دن صبح کو چل پڑوں گا مگر یار پھر نیت بگڑ گئی وہ کیوں کہیں آنکھ لڑ گئی نہیں یار اصل میں ان دنوں وہاں پاکیزہ چل رہی تھی میں نے دل میں کہا کہ پیارے دلی آئے ہو تو مینہ کماری کو دیکھ کے چلو تو میں ایک دن پاکیزہ دیکھنے کے لیے رک گیا کیسی فلم ہے ایک دم سے فس کلاس بس ایک ہی فلم دیکھی دلی میں جتنے دن رہا اور کیا کیا فلمیں ہی دیکھی آخر بڑے میاں نے کہا کہ صاحب زادے پولیس کو کہیں سنگن مل گئی تو ہمارے غریب خانے پہ دوڑ آ جائے گی تم پکڑے جاؤ گے اور ساتھ میں ہم بھی کھچے کھچے پھریں گے بس اب تم یہاں سے لمبے بنو بس میں اگلے ہی دن فرنٹیر میں بیٹھ سیدھا امرسر تگڑم لڑا لڑو کے سرحد پار کی اور پاکستان میں سو کوئی ہندوستان کی راہ بستی بستی خاک چھانتا چھپتا چھپاتا پہنچا کسی نے اس قریہ بلا سے نکل نیپال کی راہ لی اور وہاں سے یہاں آنے کا ڈول ڈالا کوئی برما میں نکل گیا اور وہاں سے مسائب و آلام جھیلتا واپس آیا بہت سے ہندوستان میں رنجے اسیری کھیچ کر واپس ہوئے بس پھر تانتہ لگ گیا اسیر اور گم شدگان واپس آتے چلے گئے لگتا تھا کہ سب ہی واپس آ گئے یا شاید جیسے نہ کوئی گیا نہ گم ہوا نہ کم ہوا زخم کتنی جلدی مندمل ہو جاتے ہیں اور کھانچے کتنی سورت سے بھر جاتے ہیں شہر میں چلتے پھرتے کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ چلے گئے ہیں کہ واپس نہیں آئے اور کچھ ڈیوڑیاں ہیں کہ ہنوز واپس آنے والوں کا رستہ دیکھ رہی ہیں خواجہ صاحب ہنوز آس ویاس کے دھنڈلکے میں بھٹک رہے تھے وہ ابھی روز اببہ جان سے ملنے آتے ایک دوسرے سے وہی ایک سوال کے کچھ پتا چلا جیسے یہ سوال عزل سے ہو رہا ہے اور ابت تک ہوتا رہے گا شہ صاحب آپ کے عزیزوں کا کچھ پتا چلا نہیں بھائی آنے والوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نہیں بھائی کسی طرف سے کوئی خط نہیں بھائی تاجب ہے اتنے لوگ آئے ہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تمہارے بیٹے کا کچھ پتا چلا آجی شہ صاحب آپ کی دعا سے کچھ پتا تو چلا ہے کیا پتا چلا شہ صاحب میں نے مولانا صنع اللہ سے فال نکلوائی تھی بہت اچھی فال نکالتے ہیں فال میں نکلا ہے کہ کرامت خیریت سے ہے واپس آئے گا اور جی نجومی بھی یہی کہتے ہیں نجومی نوردین ہے نا میں اس کے پاس گیا تھا اس نے باقاعدہ ذائچہ بنا کے مجھے دکھایا کہ خاجہ جی اپنی آنکھ سے دیکھ لو اس وقت تمہارے بیٹے کا ستارہ خانہ زہل میں ہے بس نکلنے والا ہے بس دیکھتے رہ جاؤ گے کسی روز اچانک سے آ جائے گا اللہ بہت مسبب الاسباب ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا ویسے آج میں لائل پور جا رہا ہوں وہ کیوں اجی وہاں میرے سانو کا پراہ ہے اس کا جمائی ادھر سے نکل کے آیا ہے میرے سانو نے بتایا کہ وہ کرامت سے ملا ہے بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ کرامت نے اسے کوئی چٹھی بھی دی ہے تو آج میں لائل پور جا رہا ہوں کہ یہ خواجہ صاحب فال کی جو بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ ہم بھی کیوں نہ فال نکلوائیں زاکر کی ماں اللہ تعالی کا حکم ہوگا تب کچھ ہوگا بس اس پہ بھروسہ رکھو پتہ نہیں اس کا حکم کب ہوگا امی نے برہمی سے کہا اس کی مسلحت وہی جانے ہم تو خود اس کے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں حکم ملے تو کوچھ کریں روکے پھنڈا سانس بھرا بس اب ہمیں مر جانا چاہیے اے ہے تم کیا ہر وقت مرنے کی رٹ لگائے رکھتے ہو یہ نیا سودہ سوار ہوا ہے زاکر کی ماں جناب امیر کا قول یاد کرو کہ تم اور تمہاری آرزویں اس دنیا میں مہمان ہیں زاکر کی ماں مہمانوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے انہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا امی نے بیزاری سے ابباجان کی بات سنی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئیں ارے زاکر ڈلی سے خط کا جواب نہیں آیا امی آئے گا ڈاک وہاں دیر سے پہنچتی ہے اور دیر ہی سے وہاں سے آتی ہے اے بیٹے آخر کتنے دنوں میں خط پہنچتا ہے اور آتا ہے تجھے تو لکھے ہوئے خاصے دن ہو گئے امی ہندوستان پاکستان کی ڈاک میں بہت گڑ بڑ ہیں کوئی خط پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچتا ارے بیٹے تو اپنے دوست کو دوسرا خط لکھ لکھا ہے امی میرا خیال ہے اس خط کا جواب جلدی آئے گا یار میں دو خط لکھ چکا ہوں سریندر نے جواب نہیں دیا پتہ نہیں کیا بات ہے پھر اسے براہ راست خط لکھو اسے وہ سوچ میں پڑ گیا شیراس کا دروازہ کھلا اور ابزال داخل ہوا یار میں نے سنا ہے کہ وہ چوہا بھی آ گیا کون زبوار تم نے اب سنا ہے زمانہ ہوا اسے آئے ہوئے پوستنگ بھی ہوئی اور ترقی کے ساتھ عرفان کے لہجے میں تھوڑا تنس تھا یار تو اسے معاف کر دے وہ ہم میں سب سے زیادہ قابل رحم آدمی ہیں قابل رحم عرفان نے افزال کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا ہاں یار مجھے اس پہ بہت طرح ساتا ہے وہ رحم کا مستحق ہے کس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ سی ایس پی ہو گیا ہے اور ترقی کرتا چلا جا رہا ہے واقعی وہ بہت قابل رحم ہے عرفان نے تلخ لہجے میں کہا یار تم مجھے شراب نہیں پلا سکتے بہت پیاسا ہوں ہم صرف چائے پلا سکتے ہیں چائے چائے تو بیکار چیز ہے باطن کی غلاظت شراف سے دھلتی ہے یہ کہتے کہتے اس نے جیب سے نوٹ نکالے گنے یار صرف دس روپے کی قصر ہے عرفان پانچ تو نکال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پانچ اپنا کاکہ دے گا اس نے اور عرفان نے پانچ پانچ کا نوٹ جیب سے نکال افزال کے حوالے کیا افزال فورا نوٹ کھڑا ہوا مگر پھر اسے کچھ یاد آیا بیٹھتے ہوئے بولا یار وہ دو چوہے جو دم پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے میں ان کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امریکہ میں ہی رہے نہیں یار مجھ سے بد دعا مت کراؤں سلامت اور اجمل اتنے برے نہیں تھے شراب پی کر اچھی باتیں کرتے تھے یار وہ امریکہ کیوں چلے گئے میں ان کے لئے یہاں بندوبست کر رہا تھا مجھے مربے بس الارٹ ہونے ہی والے ہیں ایک مربے میں تو صرف گلاب کے تختے ہوں گے ایک مربے میں میں چاہتا ہوں کہ بس بیر بہوٹیاں ہوں بیر بہوٹیاں عرفان نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا کہا کہ تو چھپ رہے تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ساون میں میں بہت پریشان پھرتا ہوں یہاں کہیں بیر بہوٹی دکھائی نہیں دیتی بیر بہوٹیاں ہونی چاہیے پاکستان تو خوبصورت بنانا ہے پھر لہجہ بدل کر مخاطب ہوا سنو تم دونوں میرے ساتھ رہو گے یہ میرا حکم ہے میں اور تم دونوں اور بیر بہوٹیاں عرفان نے ٹکڑا لگایا ہاں ہاں اور بیر بہوٹیاں خوبصورت پاکستان میں صرف خوبصورت لوگ رہیں گے اس نے گرشتے ناروں اور برستی ایٹوں میں سڑکوں کو عبور کیا اور شیراس کے بند پردہ پوش دروازے پر دستک دی ایک دستک دوسری دستک تیسری دستک عبدالل نے تھوڑا سا پردہ سرکا کر اندر جھانکا پھر دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھولا زاکر جی جلدی آجاؤ اندر نیم تاریکی میں خالی میز کرسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس گوشے کو تارا جہاں عرفان اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا یار یہ تو وہی زمانہ آگیا اس سے برا زمانہ اس لیے کہ جب وہی زمانہ واپس آتا ہے تو زیادہ برا ہو کر آتا ہے مگر تم کیسے آگئے مجھے تو یقین نہیں تھا کہ آج تم آسکو گے بس آگیا دلی کے وزاداروں میں ایک وزادار بزرگ تھے روز شام مقررہ وقت پر دوست کے گھر دستک دیا کرتے تھے اور بیٹھک کرتے تھے غدر جب پڑا تو آنے جانے کے سارے رستے بند ہو گئے وہ وزادار گھر سے نکلے اور کھائیوں نالیوں میں سے رینگ رینگ کر لشتم پشتم مقررہ وقت پر دوست کے گھر پہنچے ہاں ہم بھی غدر کے وزاداروں میں سے ہیں اگرچہ وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے ہاں ابھی تو نہیں آیا ہے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور پھر عبدالل نے دوڑ کر تھوڑا سا پردہ سرکا کر شیشے سے جھانکا پھر پہلے کی طرح ایک پٹ ذرا سا کھولا افضال جی جلدی کرو افضال کو داخل کرنے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا نین تاریخ فضاء میں خالی میس کرسیوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس میس پر نگاہیں مرکوس کی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے اے لوگوں تم دیکھتے ہو کہ فساد کی صورتیں پھر نمودار ہو رہی ہیں ہاں ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا اور ہم نے تصدیق کی عرفان نے ایک ہلکے سے تنزیہ لہجے میں کہا افضال نے خوش ہو کر اس کی پیٹ تھپ کی تو اچھا آدمی ہے بس جب تو مجھ سے انکار کرتا ہے اس وقت مکروح ہو جاتا ہے یار کیا پھر کچھ ہونے والا ہے اس نے سوچتے ہوئے کہا ہاں سلامت واپس آ گیا ہے عرفان نے اس کے سوال کو نظرانداز کر کے اطلاع دی کیا کہا وہ چوہا پھر آ گیا افضال چونکا اور دوسرا چوہا دونوں آ گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں نہیں بلکل دونوں انقلابی دوپلی ٹوپی سر پر منٹ کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں واقعی وہ حیرز زدہ رہ گیا یہ واقعی تشویشناک بات ہے عبدالل نے چائے لاکر رکھی پھر کھڑا ہو گیا یہ جی سب کیا ہو رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو عرفان بولا بس جی اچانک ہی شروع ہو گیا سان گمان بھی نہیں تھا کہ پھر ایسا ہو گا عبدال افضال نے اسے گھور کے دیکھا تو بھی چوہا ہو گیا عبدال نے افضال سے سیدھا سوال کر ڈالا افضال صاحب جی آپ بتائیں آخر ہوگا کیا کیا ہونے والا ہے افضال نے ہوتوں پر انگلی رکھی عبدال چپ رہے مجھے بیان کرنے کا حکم نہیں ہے فائر بریگٹ کی دور سے آواز آئی کہیں آگ لگی ہے خاموشی سب کے کان فائر بریگٹ کی آواز پر تھے دوستو میں تم سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں افضال نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ عرفان اور عبدال تینوں گوش پر آواز ہو گئے جانتے ہو کہ بابا فرید نے کلیر والے خواجہ صاحب سے کیا فرمایا تھا نہیں جانتے ہو تو سنو خواجہ نے بابا کو شہر کے مکروو لوگوں کا حال لکھ کر بھیجا بابا نے کہلا بھیجا کہ سابر کلیر تیری بکری ہے ہم نے اجازت دی چاہے تو اس کا دودھ پی چاہے تو اس کا گوش کھا تب خواجہ نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسجد سجدہ کر مسجد حکم بجا لائی اور ایسا سجدہ کیا کہ سائکڑوں ملبے کے نیچے دب کر مر گئے پھر وبا پھیلی ایک ایک گھر سے ایک ایک وقت کئی کئی جنازے نکلے افضال سنا کر چھپ ہو گیا پھر تینوں چہروں کو گھور کے دیکھا پھر گمبیر لہجے میں بولا دوستوں کیا کہتے ہو اس بکری کا کیا کروں دودھ پیوں یا گوشت کھوں ارفان نے افضال کی پوری تقریر کو نظرانداز کیا اور اس سے مخاطب ہوا زاکر اب تمہارے والد کا کیا حال ہے سمل گئے ہیں مگر باتیں عجیب سی کرتے ہیں جیسے زندگی سے بلکل مایوس ہو چکے ہوں کوئی بات نہیں بڑھاپے میں آدمی ایسی ہی باتیں کرتا ہے شجرہ بوسیدہ مختوتے دیمک لگی پیلے ورکوں والی کتابیں پرانے رکے پرچے کب کب کے لکھے ہوئے نسخے دعائیں تعویز اببا جان اینک لگائے ایک ایک تحریر کو غور سے پڑھتے جاتے تھے اور اس کے سپرت کرتے جاتے تھے اے ہے آج یہ تم کیا دفتر کھول کے بیٹھ گئے ہو ذرا طبیعت تو سمل جانے دی ہوتی یہ سمجھ لو کہ بڑھاپے میں آدمی ایک دفعہ گر جائے تو مشکل سے کھڑا ہوتا ہے ذاکر کی ماں دامن جھاڑ رہا ہوں آدمی جب اٹھے تو دامن جھاڑ کے اٹھے رکھ کر بولے اللہ کا شکر ہے کہ دامن زیادہ گردالود نہیں ہے نہ جائداد نہ روپیہ پیسہ اگر تھا تو ادھر ہی رہ گیا بس یہی تھوڑے اور آقے پارینہ ہے اجی تمہیں تو وہم ہو گیا ہے ہر وقت مرنے کا ذکر اچھا نہیں ہوتا ذاکر کی ماں اب اچھا ذکر کون سا کرنے کا رہ گیا ہے دیکھنے رہی ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کہتے کہتے انہوں نے ایک پھپوندی لگی جلد کی کتاب اٹھا لی کھول کر دیکھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا حضرت سجاد کی دعاوں کا مجموعہ ہے احتیاط سے رکھو رکے کچھ سوچا پھر کہنے لگے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا سید الساجدین آپ نے صبح کس عالم میں کی آپ نے فرمایا پالنے والے کی قسم ہم نے بنی امیہ کے ظلم میں صبح کی ابباجان یہ کہہ کر افسردہ ہو گئے کہنے لگے بیٹے تب سے اب تک وہی صبح چل رہی ہے چپ ہو گئے پھر بولے اور ظہور تک چلے گی پھر چپ ہو گئے اور لمحہ بھر بات خود ہی کہنے لگے جب ہی تو حضرت رابیہ بسری نے ایسا جواب دیا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں آ کر کیا کیا فرمایا افسوس ہاں اس نیک بیوی نے تو افسوس کرنے کا حق ادا کیا کہ ہر وقت گریہ کرتی رہتی تھی ہم نے کیا حق ادا کیا بس چند تھنڈی آہیں بھری اور چپ ہو رہے شاید ہمارے حصے میں اتنا ہی افسوس آیا تھا آگے جو زندہ رہے گا وہ اپنا حق ادا کرے گا تھنڈا سانس بھرا اور پھر کاغذات قریدنے لگے یہ لو یہ درد قولنچ کا نسخہ ہے حکیم نابینہ کا لکھا ہوا ایک پڑیا تمہارے سو انجکشنوں پر بھاری ہے احتیاط سے رکھو اور وہ خستہ حال پرچیو سے دے کر پھر چیزیں اُلٹ پلٹ کرنے لگے بغچے کے اندر کے خانے سے ایک سجدہ گاہ ایک تسبیح نکلی زاکر کی ماں یہ تم رکھ لو سجدہ گاہ خاک شفا کی ہے اور تسبیح خاک کربلا کی ہے دونوں چیزوں کو آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور امی جان کے حوالے کر دیا بغچے کے کہیں بہت اندر سے کاغذوں کے نیچے سے چابیوں کا ایک گچھا برامت کیا اسے غور سے دیکھا بولے تم اس روز حویلی کی چابیوں کو یاد کر رہی تھی یہ مل گئی امی کا مرجایا چہرہ کھیل اٹھا سچ چابیوں کے گچھے کو اشتیاغ بھری نظروں سے دیکھا اجی تمہیں یقین نہیں آوے گا اس روز جب تم نے کہا کہ خبر نہیں کہاں رکھی ہیں تو میرا دل دھک سے رہ گیا لگتا تھا کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو رکھ کر بولی اجی زنگ تو نہیں لگا ہے ابباجان نے ایک مرتبہ پھر چابیوں کا جائزہ لیا نہیں ہم نے تو انہیں زنگ لگنے نہیں دیا آگے زاکرمیا جانے پھر اس سے مخاطب ہوئے بیٹے یہ اس گھر کی چابیاں ہیں جس پر اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور حق پہلے بھی کہاں تھا دنیا جیسا کہ جناب امیر نے فرمایا مہمان خانہ ہے ہم اور ہماری آرزویں اس میں مہمان ہیں مہمانوں کا حق نہیں ہوا کرتا زمین جتنا مہمانوں کو نواز دے اس کا احسان ہے اور زمین کے ہم پر بہت احسانات ہیں یہ چابیاں امانت ہیں اس امانت کی حفاظت کرنا اور چھوڑی ہوئی زمین کے احسانوں کو یاد رکھنا کہ یہی تمہاری سب سے بڑی سعادت بندی ہوگی یہ کہتے کہتے ایک دم سے سانس اکھڑ گیا عذیت کی کیفیت کے ساتھ آنکھیں بند کی اور سینے پہ ہاتھ رکھا امی گھبرا کر فوراں کھڑی ہو گئی ارے یہ کیا ہو گیا سہارہ دے کر لٹایا بیٹے ڈاکٹر کو بلاؤ ابباجان نے آنکھیں کھولی اشارے سے منع کیا آہستہ سے بسط دقت کہا جنابِ امیر تشریف لائے ہیں وہ جیسے سکتے میں آ گیا ہو بدھ بنا دیکھتا رہا ابباجان نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولی اس کی طرف دیکھا آہستہ سے جیسے سرگوشی میں کہہ رہے ہوں بیٹے صبح ہو رہی ہے درود پڑھو ساتھی ہچکی لی کہ سر تکیے پر ڈھلک گیا امی کہاں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہاں ایک دم سے ساکت ہو گئیں پھر انہوں نے بہت آہستہ سے چادر سے تھنڈے جسم کو ڈھاپا ساتھی زمین پہ ڈھیر ہو گئیں اور پٹی پہ سر ٹکا کے سسکیاں لینے لگیں کہا کہ تیرا باپ طیب آدمی تھا افضال نے اسے گلے لگاتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ پنگوڑے میں لیٹے لیٹے اس کی داڑھی نکل آئی ہے بلکل بچہ تھا ایک دم سے معصوم واقعی بہت نیک اور شریف آدمی تھے افضال جو دیر سے چپ بیٹھا تھا مطانت سے بولا افضال نے افضال کو غور سے دیکھا شکر ہے تُو نے میری تائیت کی دنیا میں کم از کم ایک آدمی کے بارے میں تو تیری رائے اچھی ہے پھر خاموشی چھا گئی پھر افضال کو سوچتے ہوئے بولا زاکر میری نانی تھی نا جو جب سے آئی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ کاکا باڑ اتر گئی ہوگی گھر چل ہاں ہاں کیا ہوا انہیں وہ مر گئی اچھا بہت افسوس ہوا مگر کیسے بس جیسے تیرا باپ مر گیا اس میں کیسے اور کیوں نہیں ہوتا بس آدمی مر جاتا ہے ٹھیک کہتے ہو ایک دن بہت لجاجت سے اس نے مجھ سے کہا کہ کاکا اتنا ویلہ ہو گیا اب تو باڑ اتر گئی ہوگی مجھے تُو گھر لے چل پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا بس ایک لفظ کہا اچھا اور مر گئی پتر رات مولانا صاحب خواب میں آئے تھے کچھ پریشان تھے مجھے فکر ہوئی کہ کیا بات ہے صبح یہ قبرستان گیا قبر پر فاتحہ پڑھی قبر بیٹھ گئی ہے اس کا بندوبست کرو جی بہت اچھا میں نے گورکن سے کہا ہے کہ چالیس دن تک روز شام کو چراغ جلنا ہے مومبتیوں کا ایک پیکٹ بھی دے آیا ہوں ذرا تم بھی تاقید کرنا جی بہت اچھا مولانا صاحب جنتی آدمی تھے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا مجھے ان سے بڑی دھارس تھی کرامت کی جدائی میں دل بے چین ہوتا تھا تو ان کے پاس آ جاتا تھا ایسی روایتیں حدیثیں سناتے تھے کہ دل کو قرار آ جاتا تھا فاجہ صاحب سلامت تو آ گیا ہے اس بد دے تخم کو کس نے بلایا تھا جس کا انتظار ہے وہ آتا نہیں جس کے جانے پہ خدا کا شکر ادا کیا تھا وہ پھر آ کے سینے پہ مونگ دلنے لگا پتر اس کے وہی لچھن ہے مگر میں نے تو سنایا کہ وہ اب نماز پڑھنے لگا ہے ہاں پتر فاجہ صاحب نے تھنڈا سانس بھرا پہلے وہ ہمیں سوشلزم سکھاتا تھا اب اسلام پڑھا رہا ہے اپنی ماں کو آج اسلام پہ لیکچر دے رہا تھا وہ بولنے لگی تھی میں نے اسے روکا کہ نصیبہ والی اس ویلے تیرا پتر نشے میں ہے جب ہوش میں آ جاوے اس وقت اس سے بات کیجو بولی وہ ہوش میں کب ہوتا ہے میں نے کہا کہ نیک بخت ہوش میں اس ویلے ہے کون لوگوں نے آدھا ملک کھو دیا اور ہوش میں نہیں آئے اس نے تو ایک بھائی ہی کھویا ہے پتر میں نے ٹھیک کہا نا جی آپ نے درست فرمایا پتر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے فاجہ صاحب کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا کیا ہوا جو ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو آگے کیا ہوگا یہ پتا نہیں لوگوں پہ خون سوار ہے پتا نہیں کیا کریں گے سنا ہے کہ گھروں پہ نشان لگنے شروع ہو گئے ہیں نشان کیسے نشان پتر تو کس دنیا میں رہتا ہے لڑائی کی تیاریاں ہیں دونوں طرف اتنا گولہ بارود جمع ہیں کہ بس فیتہ لگنے کی دیر ہے یہ شہر ایسا بھڑکے گا جیسے سوکھا اندھن دیا سلائی لگنے پہ بھڑکتا ہے اللہ رحم ہی کرے پھر سرکر قریب آیا اور سرگوشی کے لہجے میں کہا پتر ایک بات بتا جی ویسے تو پاکستان پہ ولیوں کا سایہ ہے پر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے پاکستان پہ کوئی آنش تو نہیں آئے گی وہ اس سوال پہ باکھلا سا گیا خواجہ صاحب نے اس کی پریشانی دیکھی بولے کاکا یہی سوال میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا ہر سوال کا جواب وہ آیت حدیث سے دیتے تھے اس سوال پہ چپ ہو گئے ایسے چپ ہوئے کہ پھر ہمیشہ ہی کے لیے چپ ہو گئے تازیتی خطوط کے بیچ ہندوستان سے آیا ہوا ہے ایک خط ارے یہ تو سریندر کا خط ہے اس نے اجلس سے لفافہ چاک کیا یار زاکر میں نے اگر تمہارے پتروں کا جواب نہیں دیا تو اس کا کارن یہ ہے کہ میں دیس میں نہیں تھا لمبے سمیہ سے یورپ کے دیسوں میں گھوم پھر رہا تھا لوٹ کے آیا تو تمہارے پتر ملے تمہاری ماتہ سابرہ کی فیملی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں گی مگر سابرہ کو بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں مل سکی میں نے اس سے تمہارے پتروں کا ذکر کیا بولی کچھ نہیں رو پڑی میں چکرا گیا ان دنوں میں جب بھی ڈھاکہ سے بری بری خبریں آ رہی تھیں میں نے اسے ہمیشہ شانت پایا مگر آج وہ رو پڑی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا مگر میں اسے دیکھ کے دکھی ہوا مطر ایک بات کہوں برا مت ماننا تم ظالم آدمی ہو یا شاید پاکستان جا کر ہو گئے ہو نئی دلی تمہارا سریندر رو پڑی وہ سوچ میں پڑ گیا ماں اور بہن کی یاد آنے پر رو پڑنا عجیب بات تو نہیں ہے اور بالخصوص ایسی حالت میں کہ ان کا آتا پتا ہی نہیں ہے زندہ ہیں یا مر گئیں یہ توجی اسے بہت معقول نظر آئی مگر فوراں ہی اسے بے چینی سی ہونے لگی جیسے یہ توجی ناکافی ہو میرے خطوں کا سن کر رو پڑی کیوں میں ظالم وہ کیسے باہر دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر دیکھا افضال کھڑا تھا دوست بے وقت آنے کے لئے مجھے ماف کرو کمال ہے تم بھی وقت اور بے وقت کے قائل ہو گئے میں تو نہیں ہوں میرے لئے سب وقت ایک ہیں مگر تیرے تو عوقات ہیں مجبوری ہے بندگی بیچاری میں عوقات کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ رکھنا پڑتا ہے خیر چھوڑو اس ذکر کو پوچھنا چاہتے ہو تو میں اس وقت کیوں آیا یار اکیلے میں مجھے خفقان ہونے لگا تو میں نکل کھڑا ہوا آج میں ڈرا ہوا بہت ہوں ڈرے ہوئے کیوں یار مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں آوازیں کیسی آوازیں یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا اچانک میں ڈرا کہ کہیں آنڈھی نہ چل پڑے اور کوئی چیخ مجھے آ لے کیا کیا کہہ رہے ہو بہت گئے ہو تم اس نے افضال کو غور سے دیکھا جو بہت دہشت زدہ نظر آ رہا تھا افضال نے اس کی بات سنی انسنی کی کہنے لگا صبح جب میں اٹھا تو میں گھبرا کر آئینے کے پاس گیا اور اپنی صورت دیکھی کہ کہیں میں افضال اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا تمہیں تو دوسرے مکروہ نظر آتے ہیں یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو مکروہ سمجھتے سمجھتے بس کسی صبح اسے پتہ چلتا ہے کہ خود اس کی شکل بدل گئی ہے مجھے کل پرسوں سے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں بھی کہیں میری شکل اچھا بکواس بند کرو یہ پلنگ ہے اس پہ لیٹو اور سو جاؤ ہاں یار وہ فوراں ہی پلنگ پہ جا لیٹا میں سونا چاہتا ہوں یہ کہتے کہتے ارد گرد دیکھا تاجب سے بولا یار تیرا کمرہ مجھے غار لگتا ہے رکا سوچا آہستہ سے کہا ٹھیک ہے میں بھی بہت جاگہ ہوا ہوں سات سو سال تک سوں گا اور آنکھیں اس کی مندتی چلی گئیں آوازیں کیسی آوازیں وہ بڑھ بڑھ آیا افضال کے تو کان بچتے ہیں چپ ہو گیا مگر اندر ہی اندر بول رہا تھا یہ شخص وہموں میں زندہ ہے روز ایک نیا وہم یہ شخص ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ہے اور اپنی نانی کے ساتھ اپنے اسی پرانے قصبے کی فضاء میں سانس لے رہا ہے جہاں ایسے ہی درخت ہوں گے جیسے ہمارے روپ نگر میں تھے روپ نگر وہاں درخت ہی ایسے تھے جنہیں دیکھ کر ایسے وہم خامخواں پیدا ہوتے تھے اور وہ تصوری تصور میں روپ نگر میں جا پہنچا ٹیک کا ٹیک دوپہری کالے مندر سے گزر کر کربلا کی طرف سے ہو کر وہ قلعے کے پاس پہنچے پھر اور آگے چلے چلتے چلے گئے راون بن میں جا پہنچے چلتے چلتے کھٹ کے دور فاصلے پر بڑھ کا پیڑ دکھائی دے رہا تھا راون بن کے بیچ کھڑا ہوا ایک لوتا پیڑ جیسے راون کھڑا ہو پیڑ میں جیسے انہیں کچھ دکھائی دے رہا ہو پھر حبیب ڈری ہوئی آواز میں بولا یار یہ آواز کیسی تھی آواز بندو نے حیرت سے حبیب کی طرف دیکھا ابھی جو آئی تھی زاکر تجھے سنائی تھی نہیں سنو حبیب نے ایسے کہا جیسے وہ پھر آواز سن رہا ہو تینوں کے کان کھڑے ہو گئے چلچلاتی دھوپ میں گم سم کھڑے کان لگائے کسی دور کی انجانی بھید بھری آواز پر اسے خود کچھ سنائی نہیں دیا مگر حبیب اور بندو کے چہروں پر پھیلتی حیرت کی لو بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی آواز سنی ہے اور انہیں دیکھ کر وہ بھی حیرت اور دہشت کے اثر میں آ گیا بھاگو حبیب نے ایسے کہا جیسے آواز چل کر ان کے قریب آ رہی ہو اور دبوش لینا چاہتی ہو اور وہ ان کے ساتھ ساتھ بھاگ کھڑا ہوا بھاگتا چلا گیا بھاگتا رہا راون بن سے واپسی کالے کوسوں کا سفر بن گئی آواز جیسے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہو اور بستی اپنا گھر میلوں دور ہو ابھی تو کالا مندر بھی دکھائی نہیں دیا تھا دکھائی دیا تو اس طرح کہ جیسے افق کیوس پار ہو حبیب اور بندو آگے نکل گئے تھے وہ اکیلا پیچھے رہ گیا تھا اور دوڑے جا رہا تھا جیسے زمانہ گزر گیا ہو اور دوڑے جا رہا ہو کب تک دوڑتا رہوں گا میرا سانس پھولنے لگا ہے اور ٹانگیں تھک چکی ہیں تھکی ٹانگوں اور پھولتے سانس کے ساتھ میں اس نرجن بند میں اکیلا دوڑ رہا ہوں مگر کب تک گھر کتنی دور ہے دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا دوڑتے دوڑتے اس کی ٹیلے پر نظر گئی آدمی یہ آدمی ہے اس کے جسم میں راشہ دوڑ گیا اور پاؤں سو سو من کے ہو گئے یہ آدمی ہے افضال کے ایک اونچے خراتے نے اسے جگہ دیا یا چونکا دیا وہ سویا کہاں تھا اس نے افضال پر ایک نظر ڈالی جو بے سو سو رہا تھا اور اونچے خراتے لے رہا تھا یہ شخص واقعی ساتھ سو سال تک سوئے گا اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے جمعی لی اور بڑھ بڑھایا پھر سوچ میں ڈوب گیا افضال نے ٹھیک کہا ہاں واقعی یہ وقت لمبی نیند لینے کا ہے آدمی سب سے الگ کسی غار میں جا کر سو رہے سوتا رہے سات سو سال تک جب اٹھے اور غار سے باہر نکل کر دیکھے تو پتا چلے کہ زمانہ بدل چکا ہے اور وہ نہیں بدلہ ہے اچھا ہے اس سے اچھا ہے کہ روز صبح اٹھ کر اس اندیشے کے ساتھ آئینہ دیکھے کہ اس کی صورت تو نہیں بدل گئی ہے اور دن بھر یہ وسوسہ ستاتا رہے کہ شاید وہ بدل رہا ہے اردگرد لوگوں کو بدلتے دیکھ کر ایسے ہی وسوسے پیدا ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا اور پھر آدمی بدل جاتا ہے کیسے کیسے وہ بدلتے چلے گئے وہ جن میں سے ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ دوسرے بدل رہے ہیں اس کی شکل جن کی توں ہیں ہر ایک نے ہر دوسرے کو دیکھا اور ششدر رہ گیا عزیز تجھے کیا ہو گیا مجھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے کچھ ہو گیا ہے عزیز مجھے کچھ نہیں ہوا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری شکل ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ الشتہ چلا گیا ایک نے دوسرے کو بھمبوڑا دوسرے نے تیسرے کو بھمبوڑا سب ایک دوسرے کو بھمبوڑ رہے تھے اور مجروع اور مسخ ہوتے چلے جا رہے تھے میں ڈرا کے مبادہ میں بھی میں نکل کھڑا ہوا مجھے اپنے غار میں جا کر سو جانا چاہیے سوتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ زمانہ بدل جائے میں جنگل میں ہوں جنگل گھنا ہوتا چلا جا رہا ہے کتنا گھنا کتنا گہرا اور یہ نگری نشانتی کے شبد نشردھا کی ورشا بانسوری کی مدر تان ٹوٹ چکی تھی بھکتی رس کہیں نہیں تھا جل ستھل اتھل پتھل نر ناری بیاکل جنتہاں گھروں سے نکلی ہوئی جیسے کوئی بھوچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے سدا چاریوں پہ انیائے ہو رہا تھا ساویتری ایسی ستریوں کی ساڑیاں لیر لیر تھی سندور سے بھری مانگیں اجڑڑ نہیں تھی بھری گودیں خالی ہو رہی تھی بالکوں کے من کے ڈھلے تھے پتھلی پھری تھی میں بھوچک کہ اس نگری کا رکشک کہاں ہے ایک جٹہ دھاری مجھ پہ گرجا بولا مورک اس نگری کا رکشک جگ نستارنہار تھا پر اس نے یہاں سے ڈیرہ اٹھایا اور جنگل میں جا بیراجا کارن کارن مت پوچھ دیکھ لے اور جان لے اور ایسا ہوا کہ گھوڑے اس کی بھاگے توڑا کے انہناتے ہوئے بن میں نکل گئے یہ دیکھ وہ نیراش ہوا رکش سے اتر کے بانسوری کو گھوڑے پہ رکھ کے توڑا گھڑے کو پھوڑا اور بندھو کو ڈھونٹا ڈھونٹا بنوں میں نکل گیا یہ بپتہ سن میں اس نگری سے نکلا چلتے چلتے ایک بن آیا نرجن بن اتھا سنناٹا دیکھا کہ ایک برکش تلے اس کا بندھو انگ بھبوت ملے مرگ چھال پہ بیٹھا ہے جٹائیں اولجی ہوئیں آنکھیں موندی ہوئیں موں کھلا ہوا کہ بھیتر سے اس کے ایک سفید ساپ نے سر نکالا پھن پھناتا ہوا نکلا لمبا ہونے لگا ہوتا گیا ہوتا گیا اتنا ہوا کہ اس کے پھن نے دور امٹتے ساگر کی لہروں کو جاچ ہوا میں نے ایک بھے کے ساتھ دیکھا کہ وہ لمبا سفید ساپ موں سے اس گیانی کے نکلتا جا رہا تھا اور ساگر میں اترتا جا رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ دوم اس ساپ کی اس کے موں سے نکل آئی ہے اور دم اس گیانی کا نکل چکا ہے یہ دیکھ میں نے اچرچ کیا کہ ہے رام اس میں کیا بھید ہے اسی چنتہ میں اُلٹے پاؤں پھرا کہ جا کر بتاؤں کہ دوار کا باسیوں تم یہاں پہ کٹ مر رہے ہو وہاں پہ ساپ ساگر میں اتر گیا پر میرے پہنچنے سے پہلے ساگر کی لہریں وہاں پہ پہ پہنچ چکی تھی وہ نگری کے اس بھو ساگر میں شانتی کا دیب تھی اب ساگر کی اُمن گھمن لہروں میں بلبلے سمان دکھائی پڑتی تھی سو بھیشم نے کروکشیتر کے بیچ پران چھوڑتے سمیں یودھشتر سے کہا کہ پہلے پانی تھا کہ پانی ہی سے سب کچھ بنا ہے اور جانا مینے کہ انت میں بھی پانی ہی ہے ادھ پانی انت پانی اوم شانتی 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 اس نے جھلجھری لی اور سوتے ہوئے ساتھی کو دیکھا جو جانو جنم جنم سے سو رہا تھا دنیا و مافیحہ سے بے خبر لمبے اونچے خرارٹوں کے ساتھ باہر غار سے جھاکا اور فوراں ہی سر اندر کر لیا کہ باہر بہت اندھیرہ تھا اور آندھی بھی چلنے لگی تھی بڑھ بڑھ آیا ابھی تو بہت رات باقی ہے فتنے کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے سوتے ہوئے ساتھی کو دیکھا کس آرام سے سو رہا ہے جبکہ باہر آندھی چل رہی ہے اور کب سے سو رہا ہے حالانکہ اس نے صرف سات سو برس تک سونے کی نیت کی تھی مگر اب اس کے پپوٹے بھی بھاری ہونے لگے تھے لمبی جمائی لیتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اب سونا چاہیے بیٹے یہ چابیوں کا گچھا اسی طرح پڑھا ہے اس نے چابیوں کا گچھا میز پہ پڑھا دیکھا اور شرمندہ ہوا ابباجان نے آخری وقت میں کس احتیاط سے یہ گچھا اس کے سپورٹ کیا تھا امی آج ضرور اسے اندر رکھ دوں گا ہاں بیٹے یہ باپ دادا کی امانت ہے اسے حفاظت سے رکھنا ہے امی جان کہتے کہتے کمرے سے نکل گئیں آخر گھر میں اور بھی کام تو تھے باپ دادا کی امانت وہ بڑھ بڑھ آیا بیٹے یہ اس گھر کی چابیاں ہیں جس پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس گھر کی اور اس زمین کی روپ نگر کی چابیاں چابیاں یہاں میرے پاس ہیں اور وہاں ایک پورا زمانہ بند ہے گزرا زمانہ مگر زمانہ گزرتا کہاں ہے گزر جاتا ہے پر نہیں گزرتا آس پاس منلاتا رہتا ہے اور گھر کبھی خالی نہیں رہتے مکین چلے جاتے ہیں تو زمانہ ان میں بسا نظر آتا ہے روپ نگر کے کتنے خالی پرانے مکان اس کے تصور میں پھر گئے وہ بیری والا گھر وہ جو مسجد والی گلی میں تھا اور جس کے صدر دروازے میں بڑا سا تالہ پڑا تھا پتہ نہیں اس گھر میں کون لوگ رہتے تھے اور کب تالہ لگا کر چلے گئے اب تو ایک زمانے سے اس میں تالہ پڑا ہوا تھا جس پر زنگ لگ گیا تھا اور اندر کئی کوٹریوں کی چھتیں گر پڑی تھیں بس دیواریں کھڑی رہ گئی تھیں اور جب ایک دوپہر کو وہ ایک پتنگ کا پیچھا کرتے کرتے اس کی دیوار پر چڑھا تھا تو اندر اس نے دیکھا جیسے بلکل جنگل ہو کتنی لمبی لمبی گھاس کھڑی اور پیہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ آم کا چھوٹا سا پیڑ نظر آتا تھا خالی مکان خالی پڑے پڑے کس طرح جنگل بن جاتے ہیں اور زمانہ زمانہ بھی اندر بند رہ رہ کر جنگل بن جاتا ہے میرا حافظہ میرا دشمن میرا دوست مجھے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتا ہے پلنگ ہے لچکدار سجن آئیوں کے جائیوں رتیہ ہے مجھے دار سجن آئیوں کے جائیوں مہ برسے چلے جا رہا ہے کہاں کہاں سے کس کس گھر سے اس مہ برستی رات میں دھولک کی آواز آتی چلی جا رہی ہے زاکر ہمارے لئے بھی قبر بنا دے میں کیوں بناوں خود بنا لے سابرہ خود وہ گیلی مٹی کھرچ کر اپنے گورے پیر پہ جماتی ہے اور پیر جب اس کے اندر سے نکالتی ہے تو تودہ اپنی کھکھل کے ساتھ قائم رہتا ہے زاکر میری قبر تیری قبر سے اچھی ہے آجی ہاں اپنا پاؤں اس میں ڈال کے دیکھ لے سابرہ کے گورے نرم پیر کے سانچے پر بنی ہوئی قبر اس میں میرا پاؤں کتنی نرم کتنی خنک زاکر بیٹے ارے کچھ سنا تندور والی کے پوتھ کے گولی لگ گئی گولی لگ گئی کیسے اس نے چونک کر امی کو دیکھا جو سخت گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ارے محلے میں تو حشر اٹھا ہوا ہے غریب کا ایک ہی پوتھ تھا کس نے ماری کس نے کوئی ایک ہو تو کسی کا نام لے محلے والے کہہ رہے ہیں کہ مال روڈ پر گولیوں کا مح برس رہا ہے ارے لوگوں کے سر پہ تو خون سوار ہے جنونی ہو رہے ہیں بھلا بتاؤ کہ تندور والی کے پوتھ نے ان کا کیا بگاڑا تھا گولیوں کا مح وہ بڑھ بڑھایا باہر گولیوں کا مح برس رہا تھا اور اندر وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا جنگل پھر جنگل اور پھر جنگل وہ بڑھتا جا رہا تھا اور جنگل گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے یہ میں کون سے جنگل میں ہوں کتنا گھنا کتنا گہرا اور یہ نگر ارے زاکر ارے کچھ سنا آگ لگ گئی امی نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے دہشت بھری آواز میں کہا آگ اس نے جنگلوں سے واپس آتے ہوئے امی کو دیکھا کہا آگ لگ گئی وہ ہے نہیں گھوڑوں والوں کی کوٹھی میں ان ناس پیٹوں کا دفتر وہ کون سے پارٹی ہے میری یاد پہ تو پتھر پڑ گئے اور آرٹیوں پارٹیوں کے نام تو بالکل یاد نہیں رہے ٹھیک ہے ان کے نام یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے محلے والیوں نے تو مجھے بولا دیا کہتی ہیں باہر نکل کے دیکھو کیا ہو رہا ہے امی باہر کچھ نہیں ہو رہا آپ اتمنان سے بیٹھیں بیٹے یہی تو میں تم سے کہنے آئی تھی باہر کچھ ہوا کرے ہمیں کیا میں تجھے آج باہر نہیں نکلنے دوں گی امی نے کہا اور فوراں واپس ہو گئی بلکل ٹھیک باہر کچھ ہوا کرے وہ بڑھ بڑھ آیا باہر کچھ نہیں ہو رہا سب کچھ میرے اندر ہو رہا ہے وہ سب جو ہو چکا ہے ہو رہا ہے کہ صدر دروازے میں پڑا تالہ کھل چکا ہے چھوٹی بزریا سنسان ویران ہے قدموں کی آہت صرف اس وقت سنی جاتی ہے جب کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے اس کے بعد پھر سنناٹا جو زیادہ گہرا ہو جاتا ہے بیلی تم نے واپس کرا دی اچھا کیا مگر تمہیں پتا ہے کہ صبح سے اب تک کتنے گھر خالی ہو چکے ہیں اور کتنے جنازے نکل چکے ہیں اور جب املی والی حویلی میں آگ لگی تھی اور روپ نگر کے سارے سکے اپنی مشکیں لے لے کر آ گئے تھے مگر پانی میں مٹی کے تیل کی تاثیر تھی کہ مشک انڈیلے جانے کے بعد آگ کی لپٹیں اور تیز ہو جاتی تھی چیمگوئیاں کرتے لوگوں کو حکیم بندی علی نے غصے سے دیکھا میں کہتا ہوں کہ کسی باہر والے کو کیا پڑی تھی کہ آ کر آگ لگا تھا پھر کس نے لگائی ہے لوگوں میرا موں مت کھلواؤ جائدات کے جھگڑے نے اس خاندان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے زاکر مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں سے چلیں سببو تو بہت ڈر پوک ہے ابھی چلتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے چلیں یہاں سے دھماکا گرتی ہوئی چھت کی کڑیاں ایسے جل رہی تھیں جیسے بن کی لکڑی جلتی ہے آگ بجھانے والا انجن آ گیا ہے آگ بجھانے والے انجن اس نے جنگلوں سے واپس آتے ہوئے کسی قدر چونک کر پوچھا ارے اگر تھوڑی دیر انجن اور نہ آتا تو آس پاس کے گھر بھی لپیٹ میں آ جاتے اور ہمارا گھر بھی کون سا الگ تھلگ ہے یہ کہتے کہتے الٹے پاؤں واپس ہو لیں جیسے بس اتنی خبر دینے ہی آئی تھی مگر پھر کچھ سوچ کر رکھی زاکر تمہارے لئے چائے بناوں چائے اس نے چوک کر امی کو دیکھا نہیں امی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا امی نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا اے ہے میرے آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا بس میں چل رہا ہوں کیا کہا امی تقریباً چیخ پڑی تیری مت ماری گئی ہے آج کوئی نکلنے کا دن ہے امی خواجہ صاحب نے بہت تاقید کی تھی اببہ جان کی قبر بیٹ گئی ہے قبرستان جا کر کچھ اس کا بندوبست کروں امی یہ سن کر ڈھیلی پڑ گئی مگر پھر بولی بیٹے یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے کل امی آپ کو کل پہ بہت اعتبار ہے اس نے ماں کو گھور کے دیکھا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن آج کے دن سے بھی زیادہ خراب چڑھے امی بلکل ہی ڈھے گئی کوئی جواب بن ہی نہ پڑا اور وہ تیزی سے جوتا پہن بال درست کر باہر نکل گیا دروازے پر ہی خواجہ صاحب سے مٹ بھیڑ ہو گئی میں تو تمہارے پاس آ رہا تھا تم کہاں جا رہے ہو آپ نے کل کہا نہیں تھا قبرستان جا رہا ہوں مگر خواجہ صاحب متضبضب لہجے میں بولے کیسے جاؤ گے ادھر تو بہت گڑ بڑا ہے نہیں چلا جاؤں گا خواجہ صاحب رکے پھر بولے ہماری مانو تو آج مجھ جاؤ کل چلے جاتے اچھا میں تو امی کو خوش فہم سمجھ رہا تھا خواجہ صاحب آپ بھی اس گمان میں ہیں کہ کل اچھا چڑھے گا خواجہ صاحب سٹ پٹا کر چھپ ہو گئے پھر تھم کر شفقت بھرے لہجے میں بولے بیٹے پتہ نہیں تمہیں یہ بات کیسی لگتی ہے مولانا صاحب کے اٹھ جانے کے بعد میں شاید تم پر کچھ روک ٹوک کرنے لگا ہوں یا شاید کرامت کی جگہ میں اب تمہیں خواجہ صاحب کی آواز تھوڑی بھر رہا گئی فقرہ پورا کرنے سے پہلے ہی چپ ہو گئے اس نے خواجہ صاحب کو دلاسہ دینے کی کوشش کی آپ تو مایوس ہونا جانتے ہی نہیں تھے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جہاں اتنا انتظار کیا ہے اور تھوڑے دن انتظار کیجئے کیا خبر کے ہاں اور کیا برسوں بعد بھی لوگ آتے دیکھے ہیں ایک صاحب کو تو میں بھی جانتا ہوں جو کہاں کہاں کے دھکے کھاتے انہی دنوں یہاں پہنچے ہیں پتر فاجہ صاحب نے مایوس آنا لہجے میں کہا آنے کا ویلہ گزر گیا اور اب کوئی یہاں پہ آئے گا بھی تو کیا لے گا دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب اچھے رہے کہ آرام سے چلے گئے رکے سوچا پھر بولے جہاں پتر تجھے نہیں روکتا مولانا صاحب پریشان تھے پر جب واپس آ جائے تو مجھے بتا جانا ایک منان ہو جائے اس پتلی سڑک سے گزرتے گزرتے وہ ٹھٹکا امی ٹھیک کہتی تھی اسے اس وقت یہ احساسی نہیں ہوا تھا کہ آگ پھیل بھی سکتی ہے اور جہاں لگی تھی وہ جگہ اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے آس پاس کے کتنے ہی گھر شولوں کی زد میں آ کر کالے پڑ گئے تھے فائر بریگرڈ آیا کھڑا تھا اس کا لمبا موٹا پائپ سڑک سے گزر کر اس جلی پھنکی عمارت کے اندر چلا گیا تھا جو اپنی چھت سے محروم ہو کر کالے کالے سلکتے ملبے سے بھر گئی تھی دور نزدیک لوگ اکٹھے تھے اور تک رہے تھے جلی ہوئی عمارت کو پیتل کے خود سروں پر منھے فائر بریگرڈ والوں کو وہ نظیرہ کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوا جو بند پڑی تھی سڑک پر آیا جو دور سے خالی نظر آ رہی تھی خالی اور خاموش بیت سڑک پر چڑیوں کا ایک قافلہ اترا ہوا تھا کہ قدموں کی آہٹ پر چونک کر کچھ تاجب سے اسے دیکھا اور بھرہ کھا کر اڑ گیا آگے تھوڑے فاصلے پر ایک چیل بیت سڑک میں پر پھیلائے ٹہل رہی تھی قدموں کی چاپ پر ٹھٹکی گول گول متحیر دیدوں سے اسے دیکھا اور چونچ میں ایک چھیچڑا دبا کر اڑ گئی پھر دور تک سڑک بلکل خالی اس سناٹے میں اسے اپنے قدموں کی چاپ کتنی اونچی محسوس ہو رہی تھی اور کانوں پر کتنی بار بنی ہوئی تھی آگے بند بازار کے بیچ دور تک ایٹے بکھری ہوئی تھی کاروں کے شیشے موٹر کا ایک ٹائر جو آدھا جل کر بجھ گیا تھا اس کے قدم کے تیز تیز اٹھ رہے تھے کچھ رکنے لگے کچھ تام مل یہاں کچھ ہوا ہے اور یہ دھیان میں لاتے ہوئے کہ کیا کچھ ہوا ہوگا اسے اچانک لگا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی دکانیں سب بند تھیں مگر ان کے کنارے کنارے پولس کے سپاہی لاتھیاں تھامیں قطار در قطار کھڑے تھے بلکل ساکت صرف ان کی نظریں حرکت میں تھیں کہ آتوں جاتوں کا تحقب کر رہی تھی مگر آتے جاتے کون تھے اس وقت تو وہ اکیلا ہی چل رہا تھا آگے رستہ ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا خاموشی کے منطقے سے نکل کر وہ شور کے منطقے میں داخل ہو چکا تھا کہیں قریب ہی ناروں کا شور سنائی دے رہا تھا اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا کیا کہیں آگ لگی ہے نہیں میرے خیال میں کسی نے ٹائر جلایا ہے مگر خیر مجھے کیا مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے عبرستان یہاں سے کتنی دور ہے سریندر کا خط میں ظالم بکواس کرتا ہے مگر اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکا بغل کی سڑک سے ایک سیلاب امڈا چلا آ رہا تھا دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو حجوم کے بیچ پایا تنے ہوئے چہرے آنکھوں میں خون اترا ہوا گردنوں کی رگیں پھولی ہوئی لبوں پر نارے اور گالیاں کون لوگ ہیں یہ سب چہرے اس کے لئے اجنبی تھے دیر بعد اجنبی چہروں کے سیلاب سے ایک آشنا صورت اگری اور اسے دیکھ کر ٹھٹکی تم بھی جلوس کے ساتھ ہو نہیں پھر تم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا میں قبرستان جا رہا ہوں والد کی قبر پر وہ بھی قبرستان ہی کی طرف جا رہے ہیں قبرستان کی طرف وہ کیوں قبرستان کے قریب جو لال بلڈنگ ہے وہاں مورچہ لگا ہوا ہے یہ اس پہ حلہ بولیں گے یہ تو بہت مشکلہ آپ پڑی ہے کیا کیا جائے ضروری ہے کہ اسی راستے سے جاؤ اسی دوسرے راستے سے چلے جاؤ یہاں سے اگر تم چرچ والی سڑک پر مور جاؤ تو وہاں سے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے قبرستان تک پہنچ سکتے ہو ہاں یہی ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکا ارد گرد حجوم اس قدر تھا کہ وہ بالکل فنسا ہوا تھا ایسے چل رہا تھا جیسے سیلاب میں تن کا بہتا چلا جاتا ہے اس نے بیچارگی کے ساتھ ارد گرد کے چہروں کو دیکھا لگا کہ کھنچ کر لمبے ہو گئے ہیں پھر چپٹے ہونے لگے کھچی گردنیں چپٹے چہرے مو سرخ اور بدن جیسے پورے بدن پر بال کھڑے ہوں وہ ڈرا کہیں گردنیں کھشتی کھشتی اور چہرے چپٹے ہوتے ہوتے ان کی صورتیں بالکل ہی نہ بدل جائیں یا صورت سے بے صورت ہو جائیں کیا میں ان میں سے ہوں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا نہیں پھر مجھے اعلان کر دینا چاہیے اعلان اس حجوم میں سنے گا کون کان پڑی آواز تو سنائی نہیں دے رہی کم از کم مجھے ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے وہ قبرستان اپنے رستے سے جائیں میں اپنے رستے سے مجھے اس حجوم سے جلدی نکل جانا چاہیے مبادہ میں بھی میری بھی گردن لمبی اور چہرہ چپٹا ہوتا چلا جائے اور گلے کی رگیں پھول جائیں اور میری صورت دفتن ایک شور اٹھا گولی چلنی شروع ہو گئی تھی بھگدر نارے گالیاں برستی ہوئی ایٹیں چلتی ہوئی گولیاں ایک ٹرک تیزی سے اس کے برابر سے گزرا جس پر کھڑے ہوئے کھچی ہوئی گردنوں اور لمبے چپٹے ہوئے چہرے والے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پسٹول تھے کہ روخ ان کا سامنے نظر آتی ہوئی لال بیلڈنگ کی طرف تھا اسے عجیب لگا کہ اس بیلڈنگ کی اونچی چھت پر کھڑے اور نشلی منزلوں کے دریچے سے جھاکتے نوجوانوں کی گردنیں بھی جیسے اچانک کھج گئی ہوں اور چہرے چپٹے اور لمبے ہوتے چلے جا رہے ہوں وہ بھی اسی طرح پسٹولوں سے مسلح تھے گولیوں کا مہ برسنے لگا بھگدر چیخ و پکار غیر انسانی چیخوں کا ایک توفان وہ توفانی لہروں پر بہتا ایک دن کا جانے کیسے اور کتنی دیر بعد کسی قدر آسان درست ہونے پر اس نے دیکھا کہ وہ قبرستان کے دروازے پر گرا پڑا ہے مجھے اندر چلنا چاہیے کہ قبروں کے بیچ اس رستخیص سے محفوظ ہو جاؤں گا گرتا پڑتا اندر داخل ہو گیا اور قبروں کے درمیان بھٹکتا پھرا رکا یہ ہے ابباجان کی قبر وہ قبر کے کنارے بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ آسان بجا ہوں تو فاتحہ پڑھی جائے ابھی تو اس کی یہ حالت تھی کہ سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور بدن کاپ رہا تھا گولیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی ناروں کا شور بھی مگر اب نارے کہاں تھے اب وہ غیر انسانی وحشیانہ چیخوں کا ایک ریلہ تھا اور یہ دھوان کیسا ہے اس نے چوک کر سامنے عمارتوں سے اوپر فضا میں نظر دوڑائی جہاں دھویں کے کالے اور بھورے بادل سے امڑ رہے تھے اور پھر ایک کالی سی موٹی سی لکیر بن کر بلندی کی طرف جا رہے تھے آگ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بڑھ بڑھایا اب دھوان قبرستان کی طرف آ رہا تھا اور پھر جیسے پورا قبرستان دھویں سے بھر گیا ہو قبروں کے بیچ بیٹھا ہوا وہ دھویں کے بیچ آ گیا تھا ساس سے بڑھ کر اس کے حواس دھویں کی زد میں تھے اس کے تصور میں پورا شہر جل رہا تھا ان کی دھومیں مشالیں بنی ہوئی تھی اور جھاڑو کی طرح شہر میں پھر رہی تھی دھڑ دھڑ جلتا شہر کتنا کچھ جل چکا کتنا کچھ جل رہا ہے امارتیں کتنی ڈھے گئیں کتنی ڈھے پڑھنے کو ہیں اس نے رینگ رینگ کر ملبے کے تلے سے نکلنے کی کوشش کی اسے لگا کہ وہ اکٹھا نہیں ہے یہ میں ہوں یا میرا ملبا کیا امارت غموں نے ڈھائی ہے میں بکھر گیا ہوں میرے ایرد گیرد سب کچھ بکھر چکا ہے وقت بھی اس ایک وقت کے بطن میں اتنے وقت تھے میں ٹوٹ پھوٹ کر کنکن وقتوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں نگر جل چکا پر انتو میں اسی پرکار سلگ رہا ہوں ہم اپنی سلگتی پہنچوں کو کہاں لے جائیں پتر انہیں موں میں رکھ لو رکھ لیا ہماری پہنچیں ہمارے داتوں تلے جیب اور تالو کے بیٹھ تھنڈی پڑ چکی ہیں پر ہمارے مکھ کس کارن کالے پڑ گئے ہیں ہر آگ کا انت کالک ہے تب میں نے اس روح سیاہ سے پوچھا کہ اے سیاہ روح سیاہ بخت تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کیا تو بھی رکھا لکھنے والوں میں تھا سر جھکا کر بولا پہلا مکتوب میں نے ہی لکھا تھا کہ فصل تیار ہے باغوں میں شگوفے پھوٹے ہوئے ہیں انگور کی بیلیں انگوروں کے خوشوں سے لدی ہوئی ہیں پھر میں نے سب سے پہلے اس کے ایلچی کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اس کے بعد تجھے کیا ہو گیا مجھے نہیں شہر کو اور اس نے سرگوشی میں کہا کہ اے اخی آہستہ بول بلکہ مد بول کہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور کوچا کوچا پھرا کوچے ویران گلیاں سنسان دریچے بند دروازے مقفل مسجد ہو حق کرتی تھی وہ جب امامت کے لئے کھڑا ہوا تھا تو نمازی صف بصف سہن مسجد کی آخری حد تک کھڑے تھے جب سلام پھیلنے کے بعد اس نے مڑ کے دیکھا تو صفیں صاف مسجد خالی وہ مسجد میں نمازیوں کے جلاؤں میں داخل ہوا تھا اور اکیلا مسجد سے رخصت ہوا خالی گلیوں اور سنسان کوچوں میں بھٹکتا پھرا باغوں میں شغوفے پھوٹے ہوئے تھے انگور کی بیلیں انگوروں کے خوشوں سے لدی ہوئی تھی اور سروں کی فصل پک چکی تھی مت بولو مبادہ تم پہچانے جاؤ تب گوتم بدھ نے زبان کھولی کہ ایک گھنی بنی میں ایک شیر رہتا تھا رد بسند کی رات پورن ماشی کی شیر اپنے بالک کے سنگ جنگل میں منگل مناتا تھا ایک بار ایسا دہاڑا کہ جنگل سارا گونج گیا اس کی دہاڑ کو سن کر گیدڑوں نے بھی جھل جھلی لی گلا پھاڑ کے چیخو پکار کرنے لگے دیر تک وہ چیخو پکار کرتے رہے سارے بن کو سر پر اٹھا لیا پر شیر چپ رہا اس کے بالک نے کہا کہ ہے میرے پتہ تو اتنا جیالا جنگل کا راجہ پر اچھمبے کی بات ہے کہ گیدڑ اتنا بول رہے ہیں اور تو چپ ہے شیر بولا کہ ہے میرے پتر ایک بات اپنے پتہ کی انٹی میں باندھ رکھ کہ جب گیدڑ بولتے ہیں تو شیر چپ ہو جاتے ہیں یہ جاتک سن ایک بھکشو بولا کہ ہے تتھا گت یہ کس سمیہ کی بات ہے مسکائے کہا کہ اس سمیہ کی جس سمیہ میں سنگھ کے جنم میں آیا تھا اور بنارس سے پرے ہمالے کی تلہٹی میں باس کرتا تھا راحل میرے سنگ تھا یہ کہہ کہ بدھ دیو جی چپ ہو گئے لمبے سمیہ چپ رہے تو بھکشو دوبیدہ میں پڑ گئے کہ کہیں پھر چپ ہونے کا سمیہ تو نہیں آ گیا جب دانہ چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے یہ جوتے کے تسموں کی باتیں کرنے کا وقت ہے سو مد بولو مبادہ تم پہچانے جاؤ وہ بولے اور پہچانے گئے اور سروں کی فصل کٹنے لگی جب میں نہر کے کنارے پہنچا تو اس گھنے درخت کی شاخیں سروں سے لدی ہوئی تھی کٹے ہوئے سر مجھے دیکھ کھلکھلا کے ہسے اور پکے پھلوں کی مثال نہر میں ٹپ ٹپ گرنے لگے میں ڈرا کہیں میرا سر بھی تو نہیں پک چکا ہے قبل اس کے کہ پھل شاخ سے گرے میں نہر میں کود پڑا گھوتے کھاتا چلا جاتا تھا کہ کنارہ آ گیا میں نہر سے نکلا اور شہر کی طرف چلنے کی تھانی مگر وہاں کوئی سواری ہی نہیں تھی بس سٹینڈ ویران پڑا تھا نہ رکشا نہ ٹیکسی کوئی پرائیوٹ کار بھی چلتی نظر نہیں آئی میں نے ایک راہگیر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کوئی سواری نظر نہیں آ رہی وہ بولا کہ آج شہر میں ہڑتال ہیں سب سواریاں موتتل ہیں اور سب بازار بند ہیں میں پیدل چل پڑا چار قدم چلا تھا کہ ایک جلوس نے آ لیا بہت بڑا جلوس تھا آدمی ہی آدمی سروں کا ٹھاٹے مارتا سمندر مگر سر ہیں کہاں میں نے غور سے دیکھا کسی کے سر نہیں تھا ان کے سر کہاں گئے اور میرا سر کہیں وہیں تو نہیں رہ گیا نہر سے نکلنے کے بعد یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ دیکھ تو نو کہ سر سلامت لے آیا ہوں یا کھو آیا ہوں میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو چھوکے دیکھا اور اسے گردن پر سلامت پایا شکر خدا کا بجا لیا گرمی قیامت کی تھی وقنا ربنا عذاب النار سورت سوا نیزے پہ آ چکا ہے اور کھوپڑیاں ہنڈیوں کی طرح پک رہی ہیں سر آج وبال دوش ہیں اچھے رہے جنہوں نے اس وبال سے نجات پالی میں بھی اپنا سر وہیں چھوڑ آتا تو آفیت میں رہتا جو سر رکھتے ہیں اور سر کے اندر مغز رکھتے ہیں وہ آج مشکل میں ہیں وہ جو سر کے اندر مغز اور مو کے اندر زبان رکھتے ہیں شام کا وقت ہے چلتا ہوا دریاں ٹھہرا خیمیں جل چکے آگ بجی ہوئی ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کوئے کوئے قنات جلتی رہ گئی ہے اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ لاشوں کے سر نہیں ہے سر ان کے کہاں ہیں یا آخی وہ نیزوں پہ چڑھائے گئے اب تو انہیں دمشق کے دربار میں دیکھے گا جوتے کے تسمیں بولتے ہیں بولنے والے کا سر تشت میں ہے اے عزیز اب شہر کی کیا خبر ہے یا آخی اب سر کاٹنے والوں کے سر کاٹ کر دربار میں لائے جاتے ہیں اور ایک کن کھجورہ ناک کے اندر داخل ہوا اور مو سے باہر آیا اور پھر ناک کے اندر تشت میں رکھا ہوا یہ سر اس شقی کا ہے جس نے وہ مبارک سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور تشت میں رکھ کر دربار میں پیش کیا اس دربار میں کتنے سر تشت میں رکھ کر پیش کیے گئے کتنے پیش کیے جائیں گے تب دعوت کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جو تیڑا ہے اسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا جو مر گئے وہ اچھے رہے جو زندہ ہیں وہ بدنصیب ہیں سب سے بدنصیب وہ ہیں جو پیدا ہوں گے اے آنے والے اگر تیرا گزر شہر مبارک سے ہوا ہے تو وہاں کا حال بیان کر ناکہ سوار رویا اے اخی وہاں کا احوال مت پوچھ اس مردے دلیر کی لاش تین دن تک شہر مبارک کے وسط میں سولی پر ٹنگی رہی تب اس کی ماں گھر سے نکلی اس مقام پر آئی فرزند کی تنگی لاش کو دیکھا اور بولی کہ میرے شہ سوار ابھی تیرا سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے شہر میں اب امن ہیں دانہ چپ ہیں فصلیں کٹ چکیں سروں کی فصل اسمتوں کی فصل کتنے بچے بھوک میں تڑپ کر اور پیاس سے بلبلا کر مر گئے کتنی گودیں خالی ہو گئیں کتنی بیبیاں شہر مبارک کی بیبیاں جہان آباد کے کوئیں بیبیوں کی لاشوں سے پٹے پڑے ہیں جنہیں آفتاب نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا وہ مجمع عام میں بے ریدہ ہیں اے شہر کیوں کر تُو نے تقدیس حاصل کی کیوں کر تُو بے حرمت ہوا افسوس ہے تیرے اجڑے کوچوں پر اور ان پر جنہوں نے تجھے اجاڑا حالانکہ وہ تیرے ہی فیض یافتہ تھے شہر کیوں کر تقدیس حاصل کرتے ہیں کیوں کر بے حرمت ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں جو ان سے فیض پاتے ہیں اور انہیں مقدس جانتے ہیں پھر اس پویتر نگری کی پویترتہ کہاں چلی گئی اس کا رکشک بانسوری کو توڑ گھڑے کو پھوڑ کن بنوں میں نکل گیا اور سفید صاحب اس گیانی کے موں سے نکلا اور لہراتا ہوا ساغر کی لہروں سے جا ملا اول پانی آخر پانی اوم شانتی 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 وَلْأَسْرِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِي خُسْرِن مثال ان لوگوں کی مکڑی کیسی ہے جس نے گھر بنایا اور بودھے گھروں میں سب سے بودھا گھر مکڑی کا ہوتا ہے سو افسوس ہے ان بستیوں پر جنہیں چیخ نے آ لیا یا پانی کا ریلہ بہا لے گیا یا ہوا یا آگ کتنی ہویلیاں اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں کتنے تھنڈے میٹھے پانی والے کوئیں خاک سے اڑ گئے نیک بیبیوں کی لاشوں سے پڑ گئے مسجد جامعے سے راج گھاڑ دروازے تک ایک سہرائے لکو دکھ ہے خاص بازار اردو بازار خانم کا بازار سب بازار کہاں گئے نہ سقے دکھائی دیتے ہیں نہ کٹورا وجت ہے اور آقے مسور ایسے کوچے بکھر گئے اب خرابہ ہوا جہان آباد لمبی چپ کے بعد شاکیہ مونی نے زبان کھولی بھکشووں کنیک اس گھر کو دھیان ملاؤ جو چاروں اور سے جل رہا ہے بھیتر اس کے کچھ بالک بھٹک رہے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں اے بھکشووں نر ناری بالک ہیں کہ دھڑ دھڑ جلتے گھر کے بھیتر بھٹک رہے ہیں زمانے کی قسم آدمی گھاٹے میں ہے اے میرے بیٹے تُو نے بستیوں کو کیسا پایا میرے باپ میں نے بستیوں کو بے آرام دیکھا مشرق مغرب شمال جنوب میں شادمانی اور شانتی کے کھوج میں سب سمتوں میں گیا ہر سمت میں میں نے آدم کے بیٹوں کو دکھی اور پریشان پایا میرے بیٹے تُو نے اس شے کو کھوجا جو اس چرخے نیلی فارم کے نیچے نہیں پائی جاتی پھر اے میرے باپ تُو مجھ سے کیا کہتا ہے میں تُو سے وہی کہوں گا جو دعوت کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے بکھری ہوئی بدلیاں پھر سے اکٹھی نہیں ہوا کرتی برسے بادل پھر نہیں برستے سو اس سے پہلے کہ چڑیاں چپ ہو جائیں اور چکی کی آواز تھم جائیں اور اس سے پہلے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور کہا کہ تُو یہاں کیا کر رہا ہے اس نے چونک کر افضال کو دیکھا جو جانے کب یہاں آیا اور اس کے سر پر آ کھڑا ہوا یار میں والد کی قبر پہ آیا تھا یہاں آ کے پھنس گیا آج سارا ہنگامہ قبرستان ہی کے آس پاس ہوا مگر تم کس چکر میں یہاں آئے وہی قبر کا چکر جو تیرے ساتھ ہے میرے ساتھ بھی ہے میری نانی بھی یہی دفن ہے اشارہ کرتے ہوئے وہ ادھر اس کی قبر ہے رکا دھئی آواز میں یار زاکر نانی کی موت نے مجھے کمزور کر دیا ہے چپ ہو گیا دیر تک چپ بیٹھا رہا خیالوں میں کھویا کھویا پھر آہستہ سے بولا یار زاکر تجھے یہ بات عجیب نہیں لگتی کیا آج کے آشوب میں ہماری ملاقات قبروں کے درمیان وہ تو یہ بھولی گیا تھا چوک کر ارد گرد دیکھا قبریں ہی قبریں اور اب شام ہو رہی تھی یار شام ہو رہی ہے چلیں یہاں سے کہاں چلیں افضال نے معصومیت سے پوچھا کہیں بھی چلیں یہاں سے چلیں وہ اٹھ کھڑا ہوا سڑک دور تک خالی تھی اور بھری ہوئی تھی یہاں سے وہاں تک کتنی اینٹیں بکھری پڑی تھی ٹوٹی پھوٹی اینٹیں کاروں کے شیشوں کی کرچیاں ادھر جلے ٹائر ٹرافک سگنل کتنے اپنی بتیوں سے محروم اندھے کھڑے تھے کتنے خمیدہ ہو گئے تھے خاموشی گزرے ہوئے شور کی غماز عجیب بات ہے جتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بعد اتنی ہی گہری خاموشی آتی ہے چلنا مشکل ہو رہا تھا اینٹیں اتنی بکھری پڑی تھی اور کاروں کے شیشوں کی کرچیاں اور ڈھائی ہوئی حویلیوں کا ملبا سعادت خان کا کٹرا جرنیل کی بی بی کی حویلی صاحب رام کا باغ اور حویلی سب ڈے گئے خاک سے اڑ گئے شاہ جہانی مسجد سے راج گھاٹ تک ایک سہرا ہے ایٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مقام ہو جائے ہرے بھرے شاہ کے مزار پر پھر وہی مجذوب بیٹھا نظر آیا دل دھک سے رہ گیا درا کہ پھر مجھ پہ گرجے گا مگر آج اس کی گرجدار آواز نہیں آئی تب میں خود آگے بڑھا معدب ہو کر پوچھا شاہ صاحب آگے کیا دیکھتے ہو جو ہو چکا ہے پھر وہی ہوگا وہ تو ہو رہا ہے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا گرج کر کہا چلا جا آگے بتانے کا حکم نہیں ہے میں چلا آیا یار زاکر افضال رکا پھر بولا لگتا ہے بہت ہنگامہ ہوا ہے اصل میں وہ سڑک پہ پڑے خون کے دھبے دیکھ کر سہم گیا تھا ہاں لگتا یہی ہے لوگ ظالم ہو گئے ہیں افضال بڑھ بڑھایا ظالم افضال کی زبان سے یہ لفظ سن کر وہ کچھ چونکا پر خاموش رہا دونوں خاموش ہو گئے تھے بس چل رہے تھے ساتھ ساتھ مگر ایک دوسرے سے بے تعلق شیراز بھی دونوں کے موہ سے بیک وقت نکلا کہ دونوں بغیر کسی ارادے کہ چلتے چلتے شیراز کی طرف آ نکلے تھے اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے شیراز بند پڑا تھا مگر اس طور کہ اس کے دروازوں کے سب شیشے چکنا چور تھے دیوار اور دروازوں پر کالنس پتی ہوئی نظر آ رہی تھی پیشانی پر آویزہ سائن بولٹ جل پھوک کر زمین پر این دروازے کے سامنے گرا پڑا تھا ایٹیں اتنی بکھری پڑی تھیں کہ باہر سے اندر تک بکھری نظر آ رہی تھی تو گویا یہاں بھی ہلا بولا گیا تھا اور یہاں بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی دونوں بس ٹک ٹکی باندھے شیراز کو دیکھتے رہے پھر وہیں فٹ پات پر بکھری ہوئی اینٹوں اور شیشوں سے بچ کر بیٹھ گئے چپ بیٹھے رہے اور شام کا دھندلکہ پھیلتا رہا سامنے کی سڑک گہری خاموشی میں تھی نہ قدموں کی آہٹ نہ سواری کا شور پھر اس جھٹ پوٹے میں ایک سایہ دکھائی دیا کہ اسی طرف آ رہا تھا اس نے غور سے دیکھا کہ کون ہے عرفان اس نے دل ہی دل میں کہا اور اس کی آنکھوں میں امپیریل کی سندلی بلی پھر گئی جب ایک خاموش شام کو اس راہ سے گزرتے ہوئے اس نے اسے امپیریل کے ملبے میں بھٹکتے دیکھا تھا عرفان نے اسے اور افزال کو بیٹھتے ہوئے دیکھا بغیر کسی تاجب کے پھر بغیر بولے اچانک افزال اٹھ کھڑا ہوا جیسے خاموش اور ساکت بیٹھے بیٹھے اسے خفقان ہونے لگا ہو دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا یار تم دو اچھے آدمی ہو مجھے ماف کر دو میں شہر کی حفاظت نہیں کر سکا دونوں نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا دیکھتے رہے عرفان کو افزال کے اس اندازے بیان پر آج کوئی جھنجلاہٹ نہیں ہوئی افزال کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا پھر آہستہ سے بولا یار ہم بھی طیب نہیں ہیں چپ ہوا دونوں کو دیکھا ہم ظالم ہیں ہم بھی اس نے افزال کو خاموش نظروں سے دیکھا میں ظالم ہوں وہ افزال کے بیان میں اصلاح کرنا چاہتا تھا یا شاید اپنے طور پر بڑھ بڑھایا تھا افزال نے جیب سے نوٹ بک نکالی ناموں کی فہرس پر نظر ڈالی کلم سے سارے ناموں پر سیاہی پھیر دی کوئی طیب آدمی نہیں ہے عرفان نے نہ اس نے دونوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا دیر تک تینوں چپ بیٹھے رہے پھر وہ قدرے بیچین ہوا یار وہ عرفان سے مخاطب ہوا میں اسے خط لکھنا چاہتا ہوں اب عرفان اس کا موں تکنے لگا ہاں اب اب جبکہ عرفان پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تھا بولتے بولتے چپ ہو گیا ہاں اب کچھ کہتے کہتے رکا پھر اور طرف نکل گیا اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ اس نے اپنے ذہن میں سلجنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ اس کی مانگ میں چاندی سی بھر جائے اور چڑیاں چپ ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ چابیوں کو زنگ لگ جائیں اور گلی کے کیوار بند ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ چاندی کی دوری کھولی جائیں اور سونے کی کٹوری توڑی جائیں اور گھڑا چشمے پہ پھوڑا جائیں اور چندن کا پیڑ اور ساگر میں ساپ اور چپ کیوں ہو گئے عرفان اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا خاموش افضال نے اونگلی ہوتوں پہ رکھ کر عرفان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا مجھے لگتا ہے کہ بشارت ہوگی بشارت؟ اب کیا بشارت ہوگی؟ عرفان نے تلخ مایوس لہجے میں کہا کہا کہ بشارت ایسے ہی وقت میں ہوا کرتی ہے جب چاروں طرف کہتے کہتے رکا پھر سرگوشی میں بولا یہ بشارت کا وقت ہے